بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یوٹیوب جو ہے وہ قسمت کا کھیل ہے یا میند کا آج کی اس ویڈیو میں بڑے ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہوں دیکھیں میری جو اپنی رائے ہے یوٹیوب کے حوالے سے وہ آپ کی قسمت کا بھی رول بڑا اہم ہے لیکن اس کے ساتھ بھی عیند بہت ضروری ہے دیکھیں قسمت کا رول کیسے ہے یہاں پر بھی دو چیزیں پائے جاتے ہیں ایک ہارڈ ورکنگ اور ایک سمارٹ ورکنگ ہارڈ ورکنگ کے ذریعے سے قسمت جو ہے وہ حاصل کرتے ہو تو وہ تھوڑا سا لیٹ مل جاتا ہے وہاں پر آپ میند کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے تسلسل برقرار رکھتے ہو تسلسل برقرار سے مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو یہاں پر ہر نئے یوٹیوبر اور اچھے بڑے یوٹیوبر آپ کو ایک لفظ لازمی کہتے ہیں کہ تسلسل پر کانت کریں کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کوئی ایک دن آپ کی قسمت کا ہوگا کہ ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوگی ہوگی یہ بات یاد رکھیں اب یہاں پر قسمت کا قیل آپ کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کے پہلے مہنے میں ہی ویڈیو وائرل ہو جائے وہ آپ کے تین مہنے میں ویڈیو وائرل ہو جائے وہ آپ کے چھے مہنے لگ جائے وہ آپ کے آٹھ مہنے لگ جائے میں نے بہت ساری یوٹیوبر کو جو ہے وہ انلائیز کیا ہے جن کے پہلے پہلے دو ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے میشن پر نکل جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے یوٹیوبر بھی ہے جن وہ آٹھ سے نو مہنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی قسمت جاتے ہیں یہ سارا کھیل کام پر شروع ہوتا ہے اور کام پر آپ کے تسلسل کی وجہ سے آپ روزانہ ویڈیو ڈالتے ہو روزانہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہو ٹھیک ہے جب نیا کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہاں پر آپ جو ہے وہ تجربے کر رہے ہو تو اپنے ساتھ وہاں پر دوسری طرف یوٹیوب بھی آپ کے ساتھ تجربہ کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب کا الگورزم کو اگر سمجھنے کی ضرورت پڑے تو نہ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ یوٹیوب کا الگورزم جو ہے وہ چند چیزوں پر جو آپ فوکس کرتا ہے آپ کے قسمت اس ٹرم چینج کر دیتا ہے کہ جب آپ کی جو ویڈیو کا کلک ریٹ جو سی ٹی آرہا ہے وہ بہت اچھا ہو اب یہاں پر سی ٹی آر سے بھی اچھی قسمت کب انگیش ہوگی جب وہ سی ٹی آر پر کلک کرے آپ کی تھم لائن پر تو آگے جائے تو وہاں پر آپ کی ویڈیو جب شروع ہوتی ہے تو آئیڈینز جو ہے وہ ریٹینشن نہ دیں ریٹینشن سے مراج یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے مثال کا طور پر آپ نے چھے منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے ڈالی اور آپ کے پاس یوزر آیا تی سیکنڈ میں واپس چلا گیا تو یہ قسمت کے ویڈے سے آپ کا ویڈناک بیشت آپ نے اچھا مواد جو ہے وہ آخر میں دیا ہو درمیان میں دیا ہو لیکن کیا ہوا کہ وہ تیسے پہنٹالیس سیکنڈ میں وہ پیچھے ہی چلا گیا تو قسمت آپ کی اچھی نہیں ہوئی ریٹینشن ریٹ زیادہ پڑا تو آپ کی ویڈیو ڈاؤن ہو گئے دوسری طرف آپ نے کیا کیا کہ اپنے دو منٹ کو جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ دیئے وہ دو منٹ کی ویڈیو آپ کے باقی چار منٹ کے مقابلے میں بہت آؤٹسٹائنگ تھے یوزر آپ کی ویڈیو میں آیا دو منٹ تک انگیج رہا پھر جاتے جاتے تین سے چار منٹ میں انہوں نے ڈراؤپ کیا تو ریٹینشن ریٹ آپ کا دو سے تین کے درمیان بچھایا پھر آپ کو کیا ہوا کہ یوٹیوب نے آپ کی لکھ اور قسمت کے وجہ سے آپ کی اس ویڈیو کو جو ہے وہ کیا کرنا امپریشن دینا شروع کر دی جب امپریشن دیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ ویڈیو آپ کے لوگوں تک جاؤ گی وہاں پر پھر سیٹی آر بڑھے گا پھر وہی بات سلزلہ شروع ہو جاتا ہے اس قسمت کے کھیل لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ بھی کرنے پڑے گی ہارڈ ورکنگ کرنے کے لیے دوستو یہاں پر دو تین چیزیں جو ہے وہ آپ نے کرنی ہیں سب سے پہلا ایک اپنا مواج جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ رکھنا ہے آپ اپنی ویڈیو جب بناوں گے تو وہاں پر 200% آپ اپنی ویڈیو پر دو نمبر دو آپ کی دھم لین آؤٹسٹینڈنگ ہونے چاہیے دھم لین کیا ہے آپ کی ویڈیو کا دروازہ جسے دور کہتے ہیں جہاں پر لوگ کھٹکاتے ہیں دروازہ کھٹکائیں گے تو گھر میں آئیں گے جب وہ دروازہ کھٹکا کے گھر میں داخل ہوں تو پہلا لوگ کیا ہونا چاہیے آؤٹسٹینڈنگ پھر جا کے آپ کی ریٹینشن ریٹ کم تھم لین کے بعد پھر آپ کو یوٹیوب ایسیو جو ہے وہ سیکھنے چاہیے کیونکہ ایسیو کے ساتھ ہی آپ اپنی ویڈیوز کو رینک وغیرہ جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں تو یہ جو کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس کو فارو کرنے کے لیے آپ نے ہنڈرڈ ڈیس فارمولے پر یقین رکھنا ہے کچھ چیز ہنڈرڈ ڈیس فارمولے میں ایک دن ہے کیسا ضرور آئے گا جس دن آپ کی قسمت بدلے گی اور آپ کی ویڈیو فائرل ہوگی اور پھر آپ کو ایک ہزار سبسکرائب اور چار ہزار گھنٹے آرام سے میرے جائیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں اگر نئے یوزر ہیں تو پھر بھی سبسکرائب کر دیں اور بہت سارے جو ہیں میرے یوزر ہیں جو آتے تو ہیں میری ویڈیو پر دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے کنجسی کرتے ہیں لائک بھی نہیں کرتے تو یاد صرف آج دس لائک کا ٹارگٹ ایلگم آپ پورا کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ